بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ سعودی ریبیہ میں بارشوں کا سلسلہ کافی زور و شور سے جاری ہے خاص کا تبوک اور قسیم ریاض والے ایریے کی طرف تو ایک ویڈیو ہے جی وہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں کافی حران کن ویڈیو ہے میں نے بھی دیکھی ہے تو کافی حران رکھا ہوں تو اس کے مطلق جب میں نے ڈیٹیل پڑی ہے تو پھر مجھے بھائی کچھ بات کی سمجھ آئی ہے وہ آپ بھائیوں ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر پہلے میں آپ کو ایک پکچر بڑی کر کے شاید دکھا رکھا ہوں یہ سعودی زوبا شہر سے لیگی ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ ساتھ کچھ دن پہلے ہی شیئر کی ہے ایک سعودی نوجوان نے کیسے ایک سعودی بزرگ شہری کی جان بچائی تھی حالانکہ اس کی پانی گاڑی میں ڈھوک چکی تھی تو ابھی بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے مطلق اس ویڈیو کا آپ کلپ دیکھ لیں پھر اس کے مطلق دیٹیل سے بات کرتے ہیں تو باقی ویڈیو میں آپ کو شاید چلا کر آپ ہی دکھا بھی رکھا ہوں بات یہ ہے کہ سعودی ریپیا کا کسین یعنی کہ مریدہ شہر کے ساتھ ہی ایک ایریا ہے جس سلاسل وہاں پر بارشیں ہوئی ہیں تو وہاں پر بارش کا پانی کافی زیادہ تار میں اکٹھا ہو گیا تھا تو وہ پانی پھر اوبلنے لگا یعنی کہ اس میں سے بلبلے ٹائپ باہر آنے لگے ہیں تو لوگ کافی دیکھ کر حیران ہوئے ہیں اس چیز کو تو وہاں پر کسی بندے نے اس کی ویڈیو بنائی ہے اور بڑی کلوزلی ویڈیو بنائی ہے بعد میں نیٹ پر شیئر کی تھی اور ویڈیو کافی ویرل ہوئی ہے اس کے بعد ہی سعودی محکمہ موسمیات کی طرف سے اس ویڈیو کو دیکھا گیا ہے اور اس پر سرچ کی گئی ہے اور بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جس جگہ کی ویڈیو ہے وہاں پر زمین کے نیچے یہ نہیں کہا گیا ہے زمین کے کتنے نیچے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ زمین کے نیچے ہوا موجود ہے جس کی وجہ سے جب بارش کا پانی اکٹھا ہوا ہے تو وہ بارش کا پانی نیچے زمین میں گیا ہے اس لیے ہوا اوپر آ رکھی ہے اور وہ بلبلوں کی شکل میں پانی کے اوپر ایسے آ رکھی ہے جیسے کہ پانی ابل رکھا ہو لیکن یہ پانی ابل نہیں رکھا ہے بلکل موسم کے حساب سے نارمل تھنڈا پانی ہے جی کوئی گرم شرم پانی نہیں ہے یہ کنفرم کرتا چلو جنائی میں یہاں پر آپ وہ سسٹم ہے جو آتش شاہ پھٹنے کے پہلے ہوتے ہیں نظام وہ بات ایسی کچھ بھی نہیں ہے تو بہتک میں موسمیات کی طرف سے یہ اس کے مطلق ڈٹیل بتائی کی ہے باقی تو اللہ تعالی کی ذات ہی جانتی ہے آپ بھائیوں کو کچھ بھی اس کے مطلق علم ہو تو مجھے کمیٹر میں ضرور بتائیے گا اپنی صدقہ خیار کیے گا اللہ حافظ جی